ساسنگت جی بڑے پیار سے کہنا دھاننگ کا اچھی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے اس چینل نرنگ کاری سونتا ساسنگت جی آج آپ سوی سنت مہتماؤں سے ایک ایسی سندر سی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں ساسنگت جو سچی بھی ہے اور ہمارے لئے پریڑنا دائے کی کہ ساسنگت ہم کس پرکار اس ایسی مہماری کی ستیتی میں لوگ ڈاؤن کی ستیتی میں اپنے حصے کی سیوہ کیسے کر سکتے ہیں یا گھر پری رہ کر کیسے اپنی سیوہ نبھا سکتے ہیں تو ساسنگت اس کہانی کو سن کر ہمیں ساسنگت اس چیز کا احساس ہو جائے گا ساسنگت پچھلی بار اس مہماری نے ساسنگت اپنا رنگ دکھانا شروع کیا تو دھیلی کے ایک اپارٹمنٹ میں دو بزرگ دمپتی رہتے تھے ساسنگت جو ایک دمپتی تھے ان کے یہاں رہنے ایک ساسنگت نرس آئی جس کا نام نیلم تھا جو ساسنگت اس اپارٹمنٹ میں رہنے لگی تو وہ دوسرے دن جب وہ نیچے اتری تو اس نے دیکھا کہ اپارٹمنٹ میں ایک ٹماتروں کا بھرا ہوا ٹوکرا پڑا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے جرورت کے ٹماتر یہاں سے لے جائیے ساسنگت اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے ایک لفافہ لائے گھر سے اور اپنی جرورت کے لیے ٹماتر وہاں سے لے لیے اور ساسنگت جب اس کو یہ پتا چلا کہ پاس کے ہی ایک جو دھمپتی ہیں بزرگ وہ اپنے گھر میں ہی کچن گارڈن کرتے ہیں یعنی کہ اپنے چھت پر ہی انہوں نے بہت ساری سبجیاں گا رکھی ہیں اور وہ اس سبجیوں کو اپنی بینہ کھاٹ ڈالے گھر پر ہی ساسنگت ان کی سیوہ کرتے ہیں اور کافی ان کی ایز بھی ہے اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر لوگوں کی سیوہ کے لیے یہ ٹماتر اور سبجیاں رکھتے ہیں جو ساسنگت ان کے گھر میں یوز ہو جاتی ہیں وہ کر لیتے ہیں باقی ساری وہ اپنے ہی اپارٹمنٹ میں رکھ دیتے ہیں اور جس کو بھی جرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے لے جاتا ہے ساسنگت ان سے یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ کس پرکار ایسی ستیتی میں لوگ جرورت مندوں کی سیوہ کے لیے یہ کارے کر رہے ہیں ساسنگت اس نے جب یہ چیز دیکھی تو ایک دھنیاواد بھرا پتر اس دمپتی کے گیٹ کے آگی چپکا آئی جب ساسنگت وہ بجورت جو دمپتی تھی اس نے اپنا گیٹ کھولا اور دیکھا ان کے گیٹ پر یہ چپکا ہوا ہے اور اس میں اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے شبد اس نے لکھے تھے ان دونوں کے لیے ساسنگت ان کو پڑھ کر بڑا اچھا لگا اور انہوں نے جو سیوہ کا یہ کارے کر رہے تھے اس کو کرنے میں ان کو اور زیادہ ہنسلہ ملا ساسنگت یہ اس نرس نے جو ساسنگت اس مہماری میں لوگوں کی سیوہ تو کر رہی تھی پرنتو شبدوں سے اس نے یہ سیوہ کی اس دمپتی کی جو اصل میں لوگوں کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے ساسنگت ان بجورگ دمپتی کی ہیلپ کے لیے ان کے گھر میں ان کی بیٹی ان کی ہمیشہ مدد کیا کرتی تھی اب ساسنگت تھوڑے سمیں بعد ہمیں پتا ہے پچھلے سال ہماری ٹل گئی اور ساسنگت تھوڑے سمیں بعد انہوں کے گھر میں جو بجورگ تھے وہ ساسنگت نہ رہے اور اس کے ویوگ میں جو ان کی پتنی تھی وہ بھی ساسنگت چلی گئی پرنتو ساسنگت ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ابھی تھوڑے دن تھوڑے سمیں پھیلے یہ جب دوسری لہر آئی تو پھر ساسنگت سیوہ کا جو کام تھا ان کی بیٹی نے سنبھال لیا اب ساسنگت وہ جو خوشی کے جو شبد دھنیاواد کے جو شبد اس نیلم نے لکھے تھے تو ان کی بیٹی انورادہ کو پتا چلا کہ یہ اس نیلم نے لکھے تھے تو اس نے ان سے بات کی اور کہنے لگی کہ میرے ممی پاپا نہیں رہے ہیں پرنتو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کرو اور جو یہ کچن گائرڈن ہے اس کو آپ اور میں مل کر سنبھالیں گے ساسنگت نیلم کو بڑا اچھا لگا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جیسے ڈیوٹی سے آؤں گی میں آپ کے کارے میں جرور ہیلپ کروں گی اور مجھے بہت اچھا لگے گا اب ساسنگت انورادہ اور وہ نیلم ہمیشہ اس کارے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وہ نیلم انورادہ کے گھر پر ہی کرائے پر رہ رہی ہے نہ کی وہ کسی اور کے گھر اب ساسنگت ہمیں اس کہانی سے یہ دیکھنے میں یہ سمجھنے میں پتا چلتا ہے کہ ایک خوشی کے جو شبد دھنیاواد کے جو یہ شبد ساسنگت وہ بھی کتنا ساسنگت مہان اس میں ثابت ہوئے اس کو سیوہ کا موقع مل گیا اور اسے رہنے کے لیے ہمیشہ اتنے پیارے مکان مالک بھی مل گئے تو ساسنگت ہم اس مہماری کے استیتی میں بھی ایسے سمیں میں بھی اپنی سیوہ کا کوئی نہ کوئی راستہ جرور نکال سکتے ہیں کسی ضرورت مند کو ہم ساسنگت جہاں تک ہو سکے جرور اسے مدد پہنچا سکتے ہیں تو ساسنگت کبھی اس چیز سے نہ گھمرائیں کبھی پیچھے نہ ہٹیں پرماتما نے جتنی ہمیں ساسنگت لیاقت دی ہے جتنی طاقت دی ہے اس طاقت کو لگا کر ہم سیوہ میں آگے بڑھیں ساسنگت چاہے وہ تن سے من سے یا دھن سے کسی پرکار سے بھی ہم ساسنگت سیوہ میں آگے رہیں کیونکہ ساسنگت ہمارے ساتھ گروہ ہمیں سمیں 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 پر یہی سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ جو بھی جس بھی سمیں سیوہ کا جہاں بھی موقع آئے ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے اس میں ساسنگت ہمیشہ آگے بڑھنا ہے اور ساسنگت جروری نہیں ہے کہ ہم سیوہ کریں تو لوگ ہماری تعریف کریں یا کوئی ہماری ساسنگت بڑھائی کرے ہمیں اگر کوئی بڑھائی کرتا ہے کوئی آشیرواد دیتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے ہمیں اور بھی زیادہ مسئلہ ملے گا پرنتو ساسنگت کسی سیوہ کرتے ہوئے کو ہم کبھی بھی نیچہ دکھانے کی کوشش نہ کریں اس کے کارے کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی کرنے سے کیا ہوگا ہو سکے تو اس کا ساتھ نبھائیں اور اس سیوہ میں اس کی شکتی بنیں اس کی ساسنگت طاقت بڑھائیں یہ ہمارا کام ہونا چاہیے تو آو ساسنگت ایسے جو پروپکار کے کارے ہیں مانوتہ کے کارے ہیں اس میں ہمیشہ سنت اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں اپنے آپ کو سمرپت کرتے ہیں وہ ساسنگت دنیا میں کسی چیز سے نہیں گھبراتے اس پربو کا سہارا لے کر ستگرو کے آگے ارداس کر کے وہ ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آو ساسنگت ہمیں بھی جہاں بھی جس پرکار کا بھی موقع ملے ہم سیوہ سے نہ چھوکیں ساسنگت سیوہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں یہی ارداس اور بینتی ہے ساسنگت جبڑے پیار سے کہنا دھانکار جی